ہلو ایرئی وان ویلکم تو مائی چینل فزکس جنکشن آج ہم جو بات کریں گے کہ جب پولی کیا ہوتا ہے آپ کے پاس موو کرتا ہے جو ہم بات کریں گے اکثر اس سے سوال آتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ سوال آپ سے جے میں بھی پوچھ چکا ہے اور اس سے ریلیٹڈ سوال آپ سے نیٹ میں بھی پوچھ چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ موویبل پولی کو ہم کس طرح سے ٹائن کو سیٹ کیا جاتا ہے تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے آپ سے کہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کو پلیز پلیز آپ لاس تک دیکھیں اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ملنے والا ہے تو آئیے بچوں سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے ذکر کرنایا رہا ہوں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے ایک بیسک سوال میں اٹھا رہا ہوں سب سے پہلی بار اور اس پہ فورس لگایا کتنا 200 نیوٹن اور اس پولی کو کیا لگا رہے اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں تو اس پولی کو جب اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں تو اس پولی کا بھی کچھ ایکسیلرنیشن ہوگا اور ہم نے مان لیا یہاں پہ کہ یہ یہاں پہ آپ کے پاس کتنا ہے بچوں 5 کےجی اور یہ یہاں سے میں نے مان لیا یہ آپ کے پاس کتنا ہے 2 کےجی اس بات پہ غور کیجئے گا میں کیا کیا آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کیونکہ سوال بھی آپ سے اسی طرح سے پوچھتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو نکالنی ہے سب سے پہلی چیز آپ سے پوچھیں گے ایکسیلرنیشن آف 5 کےجی بلوک ایکسیلرنیشن آف 2 کےجی بلوک ایکسیلرنیشن آف پولی ٹینشن ان سٹریم یہ چار چیز کے بارے میں آپ سے کہے گا کہ یہ چار چیز آپیں فائنٹ ڈوٹ کر دیں گے کیا کیا میں نے بتا ہے 5 کےجی بلوک کتنے ایکسیلرنیشن سے موو کرے گا 2 کےجی بلوک کا ایکسیلرنیشن نکالنا ہے اور یہ پولی کتنے ایکسیلرنیشن سے یہ موو کر رہے گا یہ پوچھے گا اور روپ میں ٹینشن کتنا ہو کلیر ہے اور اس پہ جو فورس ہم لگا رہے ہیں وہ کتنا فورس لگا رہے ہیں 200 نیوٹر کلیر تو سب سے پہلی چیز ایک بیسک سی چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اندر ایک فوبیا بیٹھ ہوا ہے ایک ڈر بیٹھ ہوا ہے کہ اس طرح کے سوال پریشان کرتے ہیں پریشان نہیں کرتے ہیں اس طرح کے سوال ہی سب سے آسان ہیں آئیے سب سے پہلی بات کیا کریں گے مان لیتے ہیں کہ اس میں ٹینشن کتنا لگ رہا ہو گا اور روپ بچوں سیم ہیں تو اس میں بھی ٹینشن کتنا لگ رہا ہو گا جل دیو تو ٹین اور اس بات کا خیال لکھی گا کہ یہ جو پولی ہے وہ کمپلیٹلی کیسا آئیڈیل پولی ہے اور میرے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے لیکچر میں 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 نے آپ کو آئیڈیل پولی کا کونسپ دے رکھا ہے جو کمپلیٹلی ماسلس اور فرکشنلس ہوتا ہے تو پولی میں کوئی بھی ماس ہم یہاں پہ کنسیڈر نہیں کریں گے کیوں چونکہ میں نے ابھی آپ سے میشن کر رکھا ہے کہ پولی آپ کے پاس کیسا ہے آئیڈیل تو اب آپ میری بات کو سب سے پہلی بات دھیان دیں گے اگر یہ ٹی ہے اور یہ ٹی ہے تو یہ ایف جو ہے یہ ذرا بور کیجئے گا ایف کتنے کے برابر ہوگا ٹو ٹ اور یہ بتاو ٹ کی ویلو آپ کے پاس کتنے آئے گی ایف بائی ٹو اور ایف کتنے نیوٹن سے اس کو اوپر کی طرف کھیچا جا رہا ہے ٹو ہنڈیڈ نیوٹن اس کا مطلب ہے کہ ٹینشن آپ کے پاس کتنا آگیا ہنڈیڈ نیوٹن تو پہلا کام کتنا آگیا بچویں آپے اس میں ہنڈیڈ نیوٹن ہے تو اوپیس سی بات ہے کہ اس میں بھی ہنڈیڈ نیوٹن ہوگا یہ ایک بیسک سی بات تھی اور میں پہلے آپ کو بیسک سی سوال کے ہی بارے بات کریں گے پہلے آپ دھیرے دھیرے سمجھیں کہ ہم کیسے کیسے سٹیپنگ کریں گے اور اس کے بعد کوششن کا لیول تھوڑا ہم اوپر کرتے چلیں گے تو ایک چیز بتاؤ سب سے پہلی بات کیا آپ کو نکالنا ہے ایکسلیرشن آف فائل اب بتاؤ یہ اگر فائل ہے بچو تو یہ کتنا ہوگا ففٹی اور اوپر میں کیا لگ رہا ہے ٹینشن اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بلوک جانا کدھر جائے گا تو ادھر لگ رہا ہنڈیر اور ادھر لگ رہا ففٹی تو زاہر سی بات ہے بچے ہنڈیر اور یہ ففٹی ہے تو یہ فائل کے جی بلوک کا جو ڈیریکشن ہوگا کہا ہوگا اب ہوگا رائٹ اوپر تو ایکسلیرشن فائل کتنا نکاس اتنا ہے ہنڈیر مائنس ففٹی اپون فائل اے فائل آپ کی پاس کتنا آگیا ذرا بتائیں مجھے ٹی میٹر پڑ سیکنڈ اس کو ہے کلیر ہے اگر آپ سے ٹو کے بارے میں بات کریں تو یہ کتنا ٹونٹی اوپر کتنا بچوں ہنڈیر تو اے ٹو ایکسلیرشن آف ٹو کے یہ بلوک کے بارے میں جہاں آپ سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس کتنا اور آپ ذرا بتائیں ہنڈیر مائنس ٹونٹی اپون ٹونٹو تو ظاہر سے بات ہے کہ ٹونٹو ہمارے پاس کتنا آگیا ٹونٹی میٹر پڑ سیکنڈ سکر اوکی اوپر 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 آپ سے جو پوچھ رہا ہے ذرا میری بات کو غور کیجئے اس کا ایکسلیرشن یہ بھی آپ کے اچھے یہ بتو یہ ہنڈیر ہے یہ ٹونٹی تو یہ بھی کہاں کی طرف ہے اوپر اور یہ بھی اس کا بھی ایکسلیرشن کہاں اوپر کی طرف اوکی اور کیا پوچھا تینشن تو ہمارے پاس کتنا آگیا تھا ہنڈی نیوٹر اب جو آپ سے پوچھے گا وہ آپ سے کیا پوچھا ذرا دھیان سے دیکھو گے کہ ایکسلیرشن آف دا پولی مطلب کہ یہ پولی کتنی ایکسلیرشن سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یاد کیجئے کہ میں اپنے پریویس لیکچر میں آپ سے ذکر کر رکھا ہے کہ ایکسلیرشن آف پولی ہم کیسے فائنڈ آٹ کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا میری بار در اگھان سے دیکھیں گے کہ ایکسلیرشن آف پولی کے اب یہ بتاؤ کہ اس کا ایکسلیرشن کتنا تھا ہنڈر یہ کتنا تھا آپ کے پاس ذرہ جلدی بتائیں آپ کے پاس یہ جا رہا تھا بچوں اور یہ کتنے سے جا رہا تھا ٹونٹی سے کلیر ایکسلیرشن آف پولی کی بات کریں ای ہم نے مان لیا اس کو یہ کتنا تھا آپ کے پاس 10 اور a2 میں نے مان لیا اس 2 kg کے block جو جتنے ایکسلیرشن سے جا رہا تھا وہ کتنا ہے 40 divided upon 2 تو ایکسلیرشن آف دا پولی بچوں کتنا ہو رہا آپ کے پاس 25 میٹر پر سکنڈ سکوار تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایکسلیرشن پولی کتنے سے جا رہا آپ کے پاس 25 میٹر پر سکنڈ سکوار تو پہلا کام میں نے کیا بولا تینشن سب سے پہلے آپ فائنڈ ڈوٹ کریں سب سے پہلا کام سب سے پہلا اس ٹیپ ہے آپ تینشن فائنڈ ڈوٹ کرو اس کے بعد ہی کچھ آگے آپ کر سکتے ہیں اٹینشن فائنڈ کرنا سب سے آسان ہے اس کے بعد ایک چیز آپ سے اور میں ذکر کروں ایک چیز اگر آپ سے پوچھ سکے تو what is the acceleration of center of mass acceleration of center of mass of the system ٹھیک clear تو ایک چیز بتاؤ اگر آپ سے بات کیا جائے ذرا دھیان سے جگھو یہ پورے کو آپ نے کیا مال لیا ایک سسٹم مال لیا پورے کو ایک سسٹم مال لیا اس سسٹم پہ یہاں پہ فورس کتنا لگ رہا ہے 200 newton آپ اور یہ بتاؤ یہ کتنا ہے 50 newton اور یہ کتنا 70 newton تو یہ بتاؤ کہ 70 newton کہاں لگ رہا ہے نیچے اور یہ جا دہا آپ کے پاس اوپر کی طرف ac right acceleration of center of mass کس کا system کا تو آپ کیا نکال لیں گے ایسے نکال لیں گے درہ غور کریں گے ac is equal to 200 minus 70 اور بچو total mass کتنا اس system کے اندر 7 تو ac is equal to کتنا آپ لگ سکتے 130 upon 7 ok clear ہے تو کیا کیا چیز پوچھا کیا چیز میں نے آپ کو بتایا پہلا tension find out کرنا ہے دوسرا جو block ہے اس کے acceleration کے بارے میں بات کریں گے جتنی block ہوں گے دو block acceleration دونوں کے چار block چار acceleration آپ سے ایسے بھی پوچھ سکتا ہے دو پولی تین پولی چار پولی جتنے بھی پولی ہونے ہر پولی کا آپ acceleration find out کر رہا ہے اور بہت آسان سے آپ نکال لیں ok ہے تو آئیے میں نیکسٹ ایرنجمنٹ کے طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں اور آپ کو یہاں پہ بھی آپ کو اور کونسپٹ دیرے دیرے بہت اچھے طریقے سے clear ہوتی جائے گی تو آئیے میں نیکسٹ کوشن کی طرف بڑھ رہا ہوں بچوں اس سوال پہ ذرا غور کیجئے آپ اوکی اور بچوں یہ غور سے دیکھیں گا کہ یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا 5 سوال یہ کہہ رہا 5 کیجئ اور یہ آپ کے پاس 10 کیجئے اوکی اور یہ فورس اس کے اوپر کتنا لگ رہا ہے 300 نیوٹن اب آپ کو سب سے پہلی چیز جو سٹیپنگ کرنی ہے میرے بچوں سب سے کام کیا کرنا آپ کو ٹینشن فائنڈ آٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ بلوک کتنے ہے دو پولی کتنا ہے دو تو ہم دونوں بلوک کے ایکسلرشن کو فائنڈ آٹ کرنا ہے اور دونوں پولی کے بھی ایکسلرشن کو فائنڈ آٹ کرنے کے لئے اندر بولے گا تو بہت آسان ہے آپ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کوشن کو بھی ہم کیسے منا تے ہیں آپ کے پاس 3 پولی ہو چار کوئی ایشو نہیں ہے سب سے بڑا ایشو ہے آپ کا concept develop ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آئیے اس طرح کے سوال کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے چیز آپ نے کیا مانا یہ تی اور یہ بچو تی یہ تی ہے تو یہ کتنا ہو بچو تی یہ بچو تی تو ظاہر سے بات ہے کہ اس پر فورس آپ نے کتنا لگا 300 نیوٹن تو یہ تو ٹوٹی اور یہ ٹوٹی تو یہ آپ کے پاس کتنا ہے سمجھ لکھ سکتے ہیں میرے بچو کی 40 تو بچو ٹی کی ویلو آپ کے پاس کتنی آگئی ف بائی فور اور آپ کے پاس فورس کتنا آپ کے پاس 300 بائی فور اس کا مطلب بچو یہاں پر آپ کے پاس ٹینشن کتنا آگیا 75 نیوٹن yes everyone clear ہے میری بار امید ہے کہ بہت اچھے طریقے سے آپ clear ہو رہی ہو گی بار پہلا کام جو ہمارا تھا وہ کیا نکال تھا ٹینشن بھائی دکھال لیا ہم نے دوسرا axelation of 10 kg axelation of 5 kg اور کیا نکال axelation of pulley یہ pulley ہم نے ap مانا میرے بچھوں اور یہ pulley کو ap dash مانا تو axelation of pulley نکال 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 dash نکال 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 clear ہے اب یہ بتاؤ پہلا کام جو ہمارا کہتا tension جو کہ tension ہم نے find out کر لیا کتنا 75 new okay ہے تو پہلا گام ہمارا 75 new tension ہو گیا right اب ہمیں کیا کرنا ہمیں axelation of 10 اب صرف تم بتاؤ اس پہ force کتنا لگرا ہے نیچے 100 10 g اس پہ کتنا لگرا بچوں 50 okay اب میں تم سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ نیچے 100 ہے اور اوپر کتنا tension 75 کیا possible ہے کہ یہ tension اس block کو move کرا پائے گا possibly نہیں یہ نیچے 100 ہے اوپر 75 ہے common sense والی بات ہے کہ یہ block کبھی بھی move نہیں کر پائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ acceleration جو 10 kg کا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا 0 okay کیوں 0 یہ بات clear ہے اپنے ذہن میں ڈال لی جی گا اب ہم بات کریں کس کی بات کریں x 5 अब यह तो ओपर में 75 नीचे 50 तो ओवियस ही बात है बच्चों कि ओपर 75 नीचे 50 तो हम acceleration 5 kg की बात करे इसका acceleration कितना है 10 kg का 0 5 kg कितना लिख सकते है 75 minus 50 upon 5 तो A5 बच्चों कितना लिख सकते है यह 75 यह 50 यह कितना आपके पास आया यहाँ 25 by 5 तो acceleration मेरे पास कितना रहा बच्चों यहाँ 5 5 meter per second square तो आपके पास acceleration आया किसका 5 kg का वो कितना है 5 meter per second square clear बात समझ में आई आई आपको अब मैंने tension भी निकाल लिया मैंने acceleration भी बता दिया 10 kg का 0 होगा क्यूं होगा यह बात समझ में आई बात और फिर मैंने आपको यहाँ से क्या find out किया acceleration of 5 kg अब अगला step आपका क्या है acceleration of this pulley राइट और उसके बाद हम बात करेंगे acceleration of this pulley ओके आई यह बात करते हैं हम आप से तो अगला मेही बात पूली का acceleration निकानने के लिए मैंने तरीखा क्या बताया आपको a1 plus a2 by 2 वही कहा नहीं वही बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ मैं तो a1 a1 मैंने मान लेते हैं कि यह 10 वाली का acceleration a1 मैंने माना लेकिन उसका acceleration acceleration क्या बच्चो 0 तो यह कितना मैंने माना 0 और a2 जरब और कीजिए a2 किसको मैंने माना है 5 की यह कि ब्लॉक को कितने acceleration से move किया यह 5 से यह कितना था 75 यह कितना था 50 तो कितना हो गया 25 upon 5 तो यह बताए a2 कितने के बाराबर acceleration 5 divided by 2 acceleration of this pulley कितना है यह जो pulley है मेरे बच्चों यह pulley कितने acceleration से जा रहा हो जल्दी बताऊ 5 by 2 acceleration से जा रहा हो ओके clear समझ में आई बाब तो मैंने इसका acceleration इसका acceleration और इसका acceleration और इसका acceleration और इसका acceleration और अर्याट कर लिया अब हमारा class tip क्या हमें नहीं करना क्या है AP- मतलब कि जो यह pulley है इसका acceleration को find out करना है तो अब आप मुझे बताएंगे जरा बहुर से बहुत ध्यान से देखिएगा यह बताब कि यह pulley कितना acceleration से जा रहा है यह pulley कितने से जा रहा हो मैं इसे मिटा रहा हूँ जरा बहुर किजिएगा यह जो pulley है यह pulley कितने से जा रहा है और यह part all India कर क्या fix है इसका मतलब है कि इस point पे यहाँ पे acceleration इसका क्या है बोलो यहाँ पे बोई acceleration नहीं रहेगा 0 acceleration रहेगा तो इस pulley acceleration कैसे निकार होगे AP' is equal to वही जानता है A1 plus A2 by 2 बार बन मैं फर्मूला लिख रहा हूँ कि आप कम से कम आपको कोई confusion ना हो तो AP' की बात करो A1 मान लेते कि इस pulley का acceleration यहाँ पे मैंने कितना माना A1 और यह A1 कितने से जा रहा हो उपर की तरफ 5 by 2 पलस और इस side की बात करो या दूसरे तो इस side में मेरे बच्चों यहाँ पे कोई भी acceleration नाम की चीज नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखने है 0 upon 2 तो आपके पास AP' की value कितनी आई भी 5 by 4 meter per second square ओके है समझ में आई बात तो मैंने क्या गया आप से एक दो तीन और चार आई ओके दो block acceleration के बारे में मैंने आप से बात की और दो pulley के बारे में मैंने आप से बात की लेकिन इन सब से पहले मैंने आपको बताया है कि क्या दरना पड़ेगा आपको tension findman करना हो ओके आईए मैं आप से बात कर रहा हूँ और नेक्स सवाल के बारे में अगर मैंने आप से बात की इस सवाल के बारे में okay और यहां पे एक फोर्स यहां पे भी हम लगा रहे हैं वो कितना हुच्छो 16N और यहां पे हमारे पास कितना है 1kg, 2kg और यह कितना है 3kg okay right here बहुत आसान यहां पे ब्लॉक कितने? 3 पुली कितने? पुली 3 sorry पुली 2 और ब्लॉक 3 क्या करेंगे? वही चीज जो मैं बार बात कर रहा हूँ पहला क्या क्या करना है? इसमें 5 एक्सेलेशन के बारे में बात करेंगे 3 ब्लॉक के और 2 पुली के लेकिन उन सबसे पहले हमें करना क्या होगा? तो क्या मैं आपसे एक उम्मीद करूं कि इस कोश्चन को आप खुद बनाएंगे और मुझे प्लीज प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका अंसर क्या है? वैसे मैं आपको टेंशन एक बेसिक सी चीज है मैं आपको बता दूं लेकिन रिस्ट आप खुद करेंगे पहला काम यहां से टेंशन शुरू करो टी बच्चों टू टी टू टी और जाहिर से बाद है यह इफ है इफ कितना? फो टी राइट तो यहां से टी की वैलू कितनी बच्चों? एफ वाइफ ओर राइट तो पहला काम यह कितना था आपके पास? टेंशन आपने निकाल लिया सिस्टी वाइफ फोर टेंशन लिया कितना आ गया? फिफ्टीन राइट अब देखो यहां पे नीचे कितना? थर्टी उपर कितना? फिफ्टीन नीचे कितना? ट्विंटी उपर कितना? फिफ्टीन पहला काम तो यहां से आप निकाल लेंगे अब खुद देखो बिच्चों कि यह थर्टी से नीचे जाएगा کیونکہ یہاں پہ کتنا ہے 15 تو اگر آپ اس چیز کو بہت آسان طریقہ سے کر سکتے ہیں خود دیکھیں گے آپ یہ کتنا آپ کے پاس 10 اور یہ اگر 15 ہے تو یہاں پہ لگنے والا تینشن کتنا 30 تو یہاں سے بھی ایکسلیشن آپ نکال سکتے ہیں تو جب یہ دونوں کا ایکسلیشن پتا ہو جائے گا تو اس پولی کا بھی ایکسلیشن آپ کو پتا ہوگا یا نہیں ہوگا یس آپ بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں یس کلیر ہے تو جب اس کا ایکسلیشن آپ کو پتا ہوگا اور ادھر کا ایکسلیشن پتا ہوگا رائٹ تو ایک ایکسلیشن اور دو ایکسلیشن ان دونوں کا سم اس پولی کے ایکسلیشن کے ایکوال ہوگا یا نہیں ہوگا رائٹ ہے بچوں اس سوال کو آپ پلیز آپ برات کر کے لائیں گے اور پلیز یہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں آپ آنسر کر کے بتائیں گے مجھے آپ کا انتظار رہے گا آپ کے کمنٹ کا اوکے اور اس کے نیکسٹ لیکچر میں میں اسی کے بیز پہ اور بھی کچھ نئے نئے کوشن آپ سے ذکر کروں گا تو میرے نئے لیکچر کا ویٹ کیجئے اور اسی کے اوپر کچھ اور بھی اچھے کوشن کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے امیر کرتا ہوں میں آپ کی کلاس آج کی کلاس آپ کو بہت اچھے سرنگ میں آئی ہوگی بات آج کی کلاس دینے کا میرا مقصد تھا کہ اس ٹپنگ کیسے کرتے ہیں کوئی بھی چیز اس طرح کی چیز سب سے آسان ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ ہم ملج کر کر رہ جاتے ہیں اوکے ایوریون تھانکس